میرا شوہر مجھ کو اپنی بہن سے بات کرنے سے منع کرتا ہے تو کیا میں اپنی بہن سے اپنا رشتہ ختم کر دوں؟ دیکھیں یہ کسی بہن کا سوال ہے کہ ان کا شوہر انہیں منع کرتا ہے کہ اپنی بہن سے بات مت کرو تو یہ سوال کر رہی ہیں وہ شاید گصے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنی بہن سے رشتہ ختم کر دوں؟ تو دیکھیں یہ جو سوالات ہوتے ہیں جس میں دو لوگوں کا مسئلہ جڑا ہوتا ہے تو اس طرح کے سوالات کے جوابات دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ سنان ترمیزی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ جب دو لوگوں کا معاملہ تمہارے پاس آئے تو ایک کی بات سن کے کوئی فیصلہ مت کرو جب تک کی دوسری کی بات بھی تم نہ سن لو اب ان کے سوال سے یہ لگتا ہے کہ ان کا شہر یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بہن سے بات مت کرو اور پھر ان کے سوال سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ شہر اس حد تک بنا کرتا ہے کہ یہ اپنے بہن سے اپنا رشتہ ہی ختم کر دیں جبکہ یہ بہت بڑا الزام ہے کوئی معامل الزام نہیں ہے ایک شہر پر یہ بہت بڑا اتحام ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم اپنی بہن سے یا اپنی بھائی سے رشتہ ختم کر دیں اتنا بڑا الزام یوں ہی سن کے تصدیق نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اس طرح کے معاملات میں دوسری طرف سے بھی بات سننا چاہیے معلوم نہیں اس کا کیا کہنا ہے اس کی کیا مانگ ہے اور انہوں نے کیا سمجھ لیا تو یہ بات تو بہت بائید لگتی ہے کہ کوئی شہر ایسا کہے کہ اپنے بھائی بہن سے رشتہ ختم کر دو یہ بہت بائید بات معلوم ہوتی ہے اس لئے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے شہر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا کہہ رہا ہے کوئی بھی شہر یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے بھائی بہن سے رشتہ ختم کر دو بلکہ الٹا عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی بہن کو تو جانے دے یہ عورتیں کہتی ہیں اپنے شہریں سے تم اپنی ماں سے رشتہ ختم کر دو اپنے باپ سے رشتہ ختم کر دو یہ باقعدہ ان کی طرف سے یہ ممکنی تا ہے شہر تو بیچارے بڑے مظلوم ہوتے ہیں وہ بیچارے کہاں سے کہیں گے کہ تم اپنی بہن سے بات کرنا بند کر دو بلکہ الٹا خواتین کی طرف سے سننے میں آتا ہے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ لڑکے نے ماں باپ کچھ بلکہ چھوڑ دیا شادی کرنے کے بعد تو بہرحال کسی بھی طرف کا معاملہ ہو لڑکی کی شکایت ہو اے لڑکی کی شکایت ہو اس طرح کے جب معاملات آپ کے سامنے ہو تو آپ کسی سے فتوہ پوچھنے کے بجائے دونوں میاں بی بی دونوں جائیں کسی علم کے پاس دونوں بیٹھیں بات کریں وہ آپ کے ساری باتیں سنے گا اس کے بعد کوئی مناسب رائے دے پائے گا آپ کو ورنہ یہ ایک طرف کی بات ایسے لاکھے سوال بنانا پوچھنا یہ آگ میں مزید تیل ڈالنے والے کام کرے گا اس لئے اس طرح کے سوالات پوچھنا مناسب نہیں ہے اس طرح کے سوالات جس کے پاس بھی ہو میں سارے ناظرین سے کہوں گا جس کے پاس بھی اس طرح کے سوالات ہو جس میں دو لوگوں کا معاملہ الجا ہوا ہو جس سے طلاق کا مسئلہ ہے یا اس طرح کے جھگڑے ہوئے مسئلہ ہیں اس میں کیا کریں کہ آپ دونوں لوگ مل کے کسی عالم کے پاس جائیں اس سے پوچھیں وہ دونوں سے ان کی بات سنے گا تو کوئی صحیح رائے آپ کو دے سکتا ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں